اسلام علیکم جی آپ دیکھ رہے ہیں کور سٹوری ڈاٹ پی کے اور میں ہوں محمد عظم عظم امید کرتا ہوں کہ آپ خوش ہوں گے خوشحال ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے ناظرین گزشتہ ویڈیو میں میں نے آپ سے ایک وعدہ کیا تھا آخر پر کہ میں آپ کو بھارت نے جو سیکیورٹی کانسل کا اجلاس بلایا ہے افغان معاملے کے حوالے سے اس پر ہم بات کریں گے تو اس ویڈیو میں ایک چیز تو بڑی آویسی بات ہے کہ ہم نے اس معاملے پر بات کرنی ہے بھارت نے جو اقوام المتحدہ کی سلامتی کانسل کا اجلاس صدر بنتے ہی بلا لیا ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کی منت کس نے کی تھی کب کی گئی تھی اور آج کے دن اس کا اعلان کرنے کا انتخاب کیوں کیا گیا یعنی پانچ اگست کو خاص طور پر اس کا انتخاب کیوں کیا گیا اس پر بات کرنی ہے ہم نے اس کے بعد یہ ایک چیز ڈسکس کرنی ہے کہ پاکستان سے امریکہ نے ایک بار پھر ایک مطالبہ کیا آپ کو absolutely not کا ورڈ یاد ہوگا اس تمام صورتحال میں افغانستان کے حوالے سے ایک بڑا famous absolutely not کا جملہ وزیراعظم عمران خان نے کہا تھا اس کے بعد دوبارہ پھر ایک مطالبہ کیا گیا ہے پاکستان سے امریکہ کی جانب سے ہم نے اس پر بات کرنی ہے آج اور ترکی نے ایک جواب دیا ہے پاکستان کا جواب آنے سے پہلے ہی ترکی نے ایک جواب دے دیا ہے امریکہ کو اس حوالے سے تو اس پر بھی آج بات کی جائے گی لیکن اس سے پہلے ضروری یہ ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے تاکہ جتنی بھی ویڈیوز ہیں ان کی اپ ڈیٹ سب سے پہلے آپ کو ملتی رہے سب سے پہلے ذکر کرتے ہیں جی یہ خبر آپ میرے ساتھ دیکھ سکتے ہیں کہ چھے اگست کو یعنی کل کے دن جمعے کے دن سیکیورٹی کاؤنسل کا اجلاس بلایا جارہا ہے بھارت کی صدارت میں اب ایک چیز آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے شاید آپ کو پہلے اندازہ ہو بھی ہے وہ ویورز جن کو پہلے اس چیز کا نہیں پتا تو ان کے لیے میں پہلے سے بتا دوں کہ بھارت جو ہے وہ اس سال آئندہ دو سال کے لیے اقوام متحدہ کی سلامتی کاؤنسل کا غیر وہ کہتے ہیں کہ نون پرمننٹ یعنی غیر مستقل میمبر جو ہے وہ سیلیکٹ ہوا ہے یہ سیلیکٹ ہوتا ہے الیکٹ نہیں ہوتا تو بھارت آئندہ دو سال اقوام متحدہ کی سلامتی کاؤنسل کا جو ہے وہ غیر مستقل میمبر رہے گا اور ایک ماہ کے لیے وہ اقوام متحدہ کی سلامتی کاؤنسل کا صدر بھی رہے گا یعنی اقوام متحدہ کا صدر رہے گا تو یہ اگست کا مہینہ ہے جب بھارت ایک ماہ کے لیے اقوام متحدہ کی صدارت سنبھالے گا یہ ہر سال ایسا ہوتا ہے مختلف ممالک جو ہیں جو میمبر بنتے ہیں غیر مستقل میمبر جو ہوتے ہیں سلامتی کاؤنسل کے انہیں یہ چانس دیا جاتا ہے تو بھارت اس سال ہوگا اس حوالے سے ہم بات کرتے رہیں گے جو معاملات ہوں گے لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جیسے ہی بھارت یہ بنا اس کا صدر جو پہلا کام بھارت کی جانے سے کیا گیا ہے وہ بڑھایا گیا ہے ایک اجلاس افغان معاملے پہ تاریخ آپ یاد رکھی ہے کہ پانچ اگست کو اس کا اعلان کیا گیا ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس دن کا انتخاب کیوں کیا گیا اور کس وجہ سے کیا گیا اور ایک بات میں نے کچھ شروع میں کہی تھی کہ اس کی منت کس نے کی تھی تو ہم دو دن پیچھے جلتے ہیں دو دن پہلے ہوا یہ تھا کہ افغان وزیر خارجہ حنیف اتمر نے رابطہ کیا تھا بھارتی وزیر خارجہ ایس جے شنکر سے انہوں نے رابطہ کر کے کہا کہ یہاں پر حالات بہت خراب ہیں اور یہاں پر جو کہ طالبان جو ہیں وہ مسلسل جو ہے قبضہ کرتے جا رہے ہیں اور اپنے اپنے کنٹرول کو بڑھاتے جا رہے ہیں میں نے کہا آپ ساتھ اے ای ایف پی کا ایک نقشہ بھی شیئر کیا تھا جس میں دیکھا جا سکتا تھا کہ تو انہوں نے بھارت کو کال کر کے کہا کہ آپ ہماری مدد کیجئے اس صورت میں کہ بھارت کے پاس کیونکہ صدارت ہے تو وہ سیکیورٹی کانسل کا ایک اجلاس بلائے تاکہ جتنا بھی انٹرنیشنل میڈیا ہے اور انٹرنیشنل فورمز ہیں ان کا دھیان اس چیز پر پڑے اور وہ افغان گورنمنٹ کو سپورٹ کریں تو بھارت ہمارے ساتھ اس طرح مدد کرے انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے ہم اس کا اجلاس بلالیں گے چار اگست کا دن گزرا پانچ اگست پانچ اگست دو ہزار انیس کا یہ دن وہ تھا کہ جب بھارت نے کشمیر کی خصوصی حیثیت کو ختم کر دیا تھا پاکستان اس دن کو یوم استحصال کشمیر کے طرح سے مناتا ہے تو آج وہ دن تھا یوم استحصال کشمیر جب بھارت نے یہ اعلان کیا کہ وہ جناب افغانستان کے اندر ہیومن رائٹس کی انسانی حقوق کے خلاورزیوں پر اجلاس بلا رہا ہے جہاں پر بات کی جائے گی کہ طالبان کے حملوں کو روکا جائے تو کوئی بھارت سے جا کر یہ پوچھے کہ آج پانچ اگست کے دن جو آپ نے جو نرندر مودی کی حکومت نے کشمیر کے اندر انسانی حقوقی خلاورزیوں کی تمام حدے پار کی ہیں اس پر اجلاس کب بلایا جائے گا کیوں آج کے دن کا انتخاب کر کے آپ نے کشمیریوں کے جو جذبات ہیں ان کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کی ہے مقصد یہ تھا کہ انٹرنیشنلی پاکستان جب یومیں استحصال منا رہا ہے تو اس پر کسی کی نظر نہ پڑے اور اس کو دبانے کی کوشش کی گئی اور اس سے ایک ٹھیک ایک دن بعد چھے اگست کو سیکیورٹی کانسل کا یہ جلاس بلایا جا رہا ہے اس میں ایک چیز دیکھئے کہ بھارت کے اندر جو افغانستان کے صفیر ہیں آپ ان کا ساتھ ٹویٹ دیکھ بھی سکتے ہیں انہوں نے اس ٹویٹ کے اندر یہ فریض مامون زائی ہیں انہوں نے ٹویٹ کے اندر بھارت کا شکریہ ادا کیا کہ آپ نے افغان مسئلے پر سیکیورٹی کانسل کا اجلاس بلایا ہے کوئی ان سے یہ سوال کرے کہ آپ نے کبھی بھارت کو یہ کہا ہے کہ آپ کشمیر کے معاملے پر یہ اجلاس بلائیں یا اجلاس میں جا کر سچ بتائیں نہیں آپ کہیں کیونکہ آپ کے مفاد ان کے ساتھ ملتے ہیں تو بھارت اپنے دوستوں کو پروٹیکٹ کر رہا اور یہ اپنے دوستوں سے مدد مانگ رہے ہیں افغان مسئلے پر اجلاس ضرور ہونا چاہیے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہیں وہ ضرور وہاں پر بلائے جائے میں نے گزشتہ ویڈیو میں آپ کو دکھایا ہے وہاں بچے مر رہے ہیں ہاسپٹلز پر یونیورسٹریز پر حملے ہو رہے ہیں اس معاملے کو ڈسکس کرنا چاہیے اور ٹیبل پر بیٹھ کر سالو کرنا چاہیے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ کشمیر میں بہت عرصے سے ہو رہا ہے وہاں پر ایک مودی گورنمنٹ آر ایس ایس کے گورنمنٹ بیٹھی یہ سب کچھ کر رہی ہے اس پر بھی بات ہونی چاہیے اور اس معاملے کا بھی مستقل حل ہونا چاہیے اچھا ایک تو ہم نے یہ بات کر لی اس کے بعد دوسری چیز ہم نے ڈسکس کرنی تھی پاکستان سے امریکہ کے معاملات پھر خراب ہونے والے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان سے جب امریکہ نے یہاں پر بیسز مانگی افغانستان کو کنٹرول کرنے کے لیے تو پاکستان نے کہا absolutely not آپ کو ایک چیز یاد ہو کہ پاکستان نے افغان سرحد پر دیورن لائن جو کہ 26 کلومیٹر طویل سرحد ہے اس پر پاکستان نے بار لگائی ہے اسی مسئلے کے لیے کہ ایک تو وہاں سے دہشت گردی بھارت کروا رہا تھا اس کو کنٹرول کرنے کے لیے اور جتنی بھی یہاں پر لوگوں کا آنا جانا تھا اس کو کنٹرول کرنے کے لیے تو اب امریکہ نے پاکستان سے پھر یہ مطالبہ کیا کہ پاکستان اپنی سرحد کو کھولے جتنے بھی افغان مہاجرین ہیں وہ یہاں پر انٹر ہوں اور یہاں پر آ کر پاکستان نے کم از کم چودہ ماہ رہنے کی اجازت دے یہ مطالبہ امریکہ کی جانب سے کیا جا رہا ہے آپ کو یاد ہو کہ پاکستان اس سے پہلے 1979 میں یہاں پر افغان مہاجرین آئے تیس لاکھ افغان مہاجرین کو پاکستان نے ہوسٹ کیا اور یہاں پر پاکستان نے ان کو رہنے کی جگہ دیا اور پھر وہ لوگ یہی کے ہو کر رہ گئے تو پاکستان نے تو واضح طور پر کہہ دیا تھا کہ ہم اس دفعہ مہاجرین کو نہیں رکھنے والے کیونکہ ہمارے پاس اپنے بہت سے مسائل ہیں اور پھر یہاں پر بہت پرابلم کریئیٹ ہوتی ہے تو امریکہ نے ایک بار پھر مطالبہ شروع کر دیا دیکھئے پاکستان اس پر کیا جواب دیتا ہے فیلحال کوئی افیشل سٹیٹمنٹ تو نہیں آئی لیکن اس کا جواب جو ہے وہ آپ الجزیرہ کی خبر دیکھئے ترکی نے اس کا جواب دیا ترکی نے کہا کہ امریکہ نے ایک نیٹو رکن ملک جس کا اس خطے کے اندر سٹیک ہے یعنی ترکی اس سے ڈسکس کیے بغیر نیو جو میں نے آپ سے ریفیوجی پرارٹی کے ایک پالیسی تھی وہ امریکہ نے کیسے یہاں پر لانچ کر دی کہ وہ لوگ جو امریکی انجیوز میں امریکی داروں میں ان کے فنڈز لے کر کام کرتے رہے انہیں تو آپ اٹھا کر باہر لے کر جا رہے ہیں وہاں پہ آپ سیٹل کریں گے اپنے ملک کے اندر اور دیگر جتنے بھی لوگ ہیں انہیں آپ چھوڑے ہیں پاکستان اور ترکی اور ایران کے لیے اور پھر انہوں نے ترکی کو بھی مجبور کیا ہے کہ وہ بھی اپنا بارٹر کھولے اور لوگوں کو یعنی افغان مہاجرین کو وہاں آنے کی اجازت دے ترکی نے کہا کہ ایسا ہو جنی سکتا تین ممالک جو ہے ان پر آپ سارا بوجھ ڈال کر اور بغیر کسی سے ڈسکس کیے آپ یہاں پر ایسا نہیں کر سکتے اور ہم اس کو قطن نہیں مانیں گے کہ امریکہ جو ہے وہ اس طرح کسی پلان پر اگر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو قطن نہیں مانا جائے گا تو امریکہ جو ہے وہ یہ چاہ رہا تھا کہ وہ اپنے پسندیتا لوگوں کو یہاں سے نکال کر لے جائے جس کا ایک ایک تیارہ یہاں سے جا بھی چکا ہے کینیڈا ان لوگوں کو لے کر جو کہ امریکی انجیوز اور اداروں میں کام کر رہے تھے ترکی نے یہ کہا ترکی نے کہا کہ اگر آپ کو افغان مہاجرین سے اتنی ہی محبت ہے اور آپ کو ان کا اتنا ہی خیال ہے تو جناب آپ تیارے بھرے ان کے اور ان لوگوں کو اٹھا کر امریکہ لے جائیں اور جا کر انہیں وہاں پر سیٹل کر دیں ہم اس زفاہ کسی بھی طرح سے ترکی بھی چالیس لاگ افغان مہاجرین کو اپنے پاس رکھ کر بیٹھا ہوا ہے تو نہ پاکستان یہ کرنے جا رہا ہے اور نہ ہی ترکی یہ کرنے جا رہا ہے تو یہ تمام تر اپ ڈیٹس آپ تک پہنچانی تھی اس حوالے سے مزید جو بھی اپ ڈیٹس اور خبر آئیں گی آپ تک مستند ذرائع سے وہ پہنچائی جائیں گی تب تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ